Good morning to all of you and welcome to your channel GKFS current میں guys آج date ہے 13 February اور چاننگ آج 13 February سے daily morning والی وکیپ جس کو ہم 8 o'clock پر ڈسکس کرتے ہیں اور یہ جو وکیپ ہے یہ آپ سب ایک exam point is very important چاہے آپ کسی بھی exam کی تیاری کر رہے ہیں ساتھ ہی اس کا جو PDF کا لنک ہے وہ آپ سب ایک دسکریپن باکس میں مل جائے گا وہاں سے جا کر آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور جو نیو سٹوڈنس ہیں وہ سب ایک سٹوڈنس چینل کو سبسکراب اور شیئر کرنا نہ ملے اور بھائی آج تھوڑی آواز ڈاؤن ہے تو اس لیے تھوڑی بگڑی ہوئی ہے اس لیے منیج کر رہی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ daily بہت ہی زیادہ ہے مطلب ہمت دکھا دیں کلاس کو دیکھنے میں اور views اچھے خاصے آنے لگ جاتے ہیں سو اس کے لیے thank you very much چلیے سو فرسٹ وکیپ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جس کا مینن ہے نرلج اب نرلج تو سمجھ میں آیا نہیں لیکن انبی جو ہمارے جرورات کا ہے ایکزام سے relevant دیکھیں not embraced disconcerted اور ashamed کہنے کا مطلب ہے not embraced disconcerted اور ashamed بھائی شرمندہ نراش یا شرمندہ نہیں جو شرمندہ نہیں ہے جو نراش ہے جو نراش مطلب شرمندہ نہیں ہے شرمندہ ہے وہ اس کو کہتے ہیں اس کا میننگ ہے انبیش کا synonym سے unashamed بے شرم کیا ہے unashamed کا میننگ ہے بے شرم اب تم بے شرم جو نیو سوگ آیا اس سے مت اس کو جوئنٹ کر لینا کیونکہ بہت تیاد ہے واد ویواد رہا ہے اس پر اس سے ہم دور رہتے ہیں unembressed unembressed کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ کیا مطلب ہوتا شرمندہ انٹرنم سے شپیش کیا ہے شپیش ودو مور بے وکوف ابیش گبر آیا ہوا ابیش کا مطلب کیا ہوتا گبر آیا ہوا ہلکی سے کچھ چیز دیکھتے ہی گبر آ گئے وہ ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے example she stared at him with unembressed curiosity curiosity دیکھیں یہاں پر جو stared ہے اس کا مطلب ہوتا بلکھو تکنا گورنا ٹھیک ہے جسے کی مطلب اگر ہم ایک ورڈ لکھتا ہوں دیکھنا تو اس ورڈ کے estimate 13 ایسے ورڈ ہے جو کی same chances کا لیکن الگ الگ طریقے سے بولتا ہے she stared at him with unembressed curiosity اس نے نیسنگ کو جگہ آساس ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے نیسنگ کو جگہ آساس ہے اس کو دیکھ رہی تھی ٹھیک ہے clear ہے next دیکھتے ہیں desktop جس کا میننگ ہے جگڑا desktop کا میننگ کیا جگڑا جگڑا کس کے بیچے وہ دیکھتے ہیں physical dispute between opposing individuals اور groups کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویرودی ویقتیگت اور سمو کے بیچ کس کا physical distribute شارعرک ویباد ویرودی ویقتیگت اور سمو کے بیچ شارعرک بیواد سینونیم کی بات کریں سو کلیش کلے بیٹل یود کہہ سکتے ہیں fight لڑائی and truth truth کا مطلب ہوتا ہے یود ویرام کیا مطلب ہوتا ہے یود ویرام ٹھیک ہے clear ہے next دیکھتے ہیں اس کا example سو سو ہی کیم ہم وید بلیک آئی فروم دا جسٹ ایڈ دا بار آپ نے کافی بار مووی میں دیکھا ہوگا کہ ایک آنکھ پہ گوسا پڑھتے وہ بلکل بلیک ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے نا لیکن ایسا نہیں ہوتا دیکھے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بار میں مطلب کی بار سا آئی لڑائی کر کے جس سے کالی آنکھ ہو گئی ٹھیک clear next step جس کا مطلب ہوتا ہے پرمک step کا مطلب کیا ہوتا ہے پرمک اس کا انگلیس میننگ دیکھ لیتے ہیں the main or greater part of something has distinguished from its subordinate parts مطلب کی کسی ایک حصے کا پرمک پرمک میں سے ایک الگ ہو گیا اس کو کہتے پرمک synonym سے core chief major core مکھی chief adjyash and major مکھی accessory component adjunct ٹھیک clear دیکھ اس کا example eyes is the staple diet in many Asian countries جو بھئی eyes ہے وہ کئی Asian countries میں ایک پرمک آہار ہے چلیے اب بات کرتے ہیں next کی اب next ہمارا جو ہماری وہ ہے پلوری جس کا مطلب ہے نندہ کرنا برائے کرنا کسی کے insult کرنا بھی کہ سکتے to subject someone to hurts public criticism کسی ویقتی کو وشیش کہاں پہ public میں اس کی آلو چنہ کرنا سین نمیم سے blame لگانا کسی پر الزام criticize مطلب کی کسی کو نندہ کرنا کسی کی برائے کرنا now endorse approve and comment یہ اس کے انترونیم سے جس کو یاد رکھنا ٹھیک ہے کلیے رہے next دیکھتے the press plurid the judge for his decision کیا ہے next ہے یہ the press plurid the judge for his decision اس کے decision پہ اس کو judge کیا گیا next اور آخری ویقویس کیا اصار دکھ رہے ہیں کسی کی برا ہونے کے کیا سکتے ہیں اصار کا مطلب وہی ہوتا کہ مطلب کسی کے اوپر کیا افیکٹ پڑھ رہا ہے having or showing a lack of thought or intelligence mindless having or showing a lack of thought or intelligence or mindless مطلب اس کے پاس دکھانے کے لیے مطلب کم ہے intelligence اور mindless جو ہے وہ thoughts اے سے اس کے پاس کم ہے synonyms ہیں blank, vacant, expressionless and brainy, bright, brilliant یہ اس کے انٹرنمس ہیں یہ ہماری آج کی وکیپ کی کلاس جس کا آخری example ہم ڈسکر کر سیں he delivered a vaquous inaugural speech so guys آج کی جو ہماری class تھی وہ یہی تک تھی امید کرتا ہوں class آپ کو پسند آئی ہوگی ساتھ یہ آپ نے daily کی درے میں کہتا ہوں کہ ہم daily new word کو ہی ڈسکس کرتے ہیں ایک بار آپ مجھے کومنٹ شیشن میں کومنٹ کر کے یہ بتاتے ہیں پریویس سر کے ایسے سی کے مطلب کی ایسے سی کے جو آئے ہوئے example جو بھی questions وہ کیپ کے ان کو کرانا چالوں کرتے ہیں سو میں بھائی چالوں کر دوں ویسے میں چالوں کرنے والا ہوں سو ملیں گے next class میں تب تک کے لئے till then take care all the best have a nice day thank you for watching this video all of you ویسے میں چالوں کر چالوں که